اسلامی معیشت اس عنوان کے تحت آج ہمارا یہ پانچوہ اور آخری درس ہے اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے جو دروس سنے ہیں ان میں پہلا درس اس عنوان کی تفصیل تھا انسانی تعلقات ریلیشنز اور معاملات کو لے کر اس میں تجارت کاروبار یہ بھی چیزیں آتی جس کا عنوان معیشت ہے ہیومن ریلیشنز انسانی تعلقات دوسرا جو درس تھا اس کے اوپر رزق کی تقسیم اور ایک بندے مومن کا نظریہ اس کو لے کر کیا ہو اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اللہ تعالی کے طرف سے یہ جو رزق کی تقسیم ہے اس پر مگتی سے اعتبار سے کہ رزق کی تقسیم کے کسی کو اللہ نے نپا چھلا دیا کسی کو اللہ تعالی نے روزی کو سن کیا کسی کو اللہ نے روزی کو پھیلا کر دیا اب انسانوں کے ساتھ میں ہیومن ڈیلیشنز کیونکہ معاشیات کا عنوان ہی انسانوں کے ساتھ میں آپ کے جو لیندین معاملات کے رشتے ہیں وہ عنوان ہیں تو آپ کے انسانوں سے رشتے کیسے ہونے چاہیے اللہ نے روزی کے اعتبار سے یہ تین طرح سے تقسیم کی دیا تیسرا عنوان تھا ارکانِ تجارت ہر چیز کے رکن ہوتے پیلرز ہوتے ہیں تو اسلام کے اندر جو تجارت ہے تو اس کے رکن اس کے ارکان کیا ہیں اس کے پیلرز کیا ہیں اور اس کی تفصیلات کو ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد کاروبار، لیندین اور معیشت کے کچھ بنیادی اصول ہیں ان اصولوں کے اوپر ہم نے مفتگو کی تھی اور آج کا گویا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہمارے اپنے اس دور میں جو معاشی مسائل ہیں معاشی مسائل کس کے لیے سبی کے لیے عام ہیں مگر بالخصوص وہ انسان جو اپنے لیندین میں کاروبار کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے لے وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے حرام راستے کو افتیار نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے مسائل زیادہ ہیں لہذا ان معاشی مسائل کا کیا ہیں کیوں ہیں ان کا حل کیا ہیں اس کا ایک سرسری طور پر ہم اپنے سامنے خاکہ آج رکھیں گے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے عمل ایک عمل ہے انسرادی ایک عمل ہے اجتماعی اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ہم ایک سوال کو سامنے رکھیں اس درد کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے نمبر ایک کہ معاشی زندگی چاہے ہماری انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی ہو کیا ہم اپنی اس معاشی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں سوال میں اپنی معاشی زندگی کو یا امت مسلمہ اپنی معاشی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق ڈھالے ویسا بنائے ایسا ہونا چاہیے کیا سوال اگر آپ کا جواب ہے کہ ہاں تو میرا کنٹریبیوشن کیا ہے میں کیا کروں اگر ہاں ہے تو اور اگر نہ ہے تو بہت سمپل ہے اگر وہ میری میں حلال روزی کماؤں گا اپنے حالات کے اندر اپنے لئے راستہ نکالنے کے لئے محنت کروں گا جدو جہود کروں گا حلال روزی کے لئے اور دوسرے وہ ہے کہ بھائی جو بھی آج معاشی صورتحال ہے جس کا میں ایک حصہ ہوں اس ماحول کا میں توڑے یہ دو راکھتے رہ جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی سروکار نہیں اور اگر یہ ہے کہ کچھ سروکار ہے تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے زمانے کے جو معاشی حالات اور معاملات ہیں اس کو سمجھا جائے کسی درجہ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس میں سے اسلام نے جو رہنمائی کی ان راستوں کو دریافت کیا جائے اس کی بازیابی کی جائے کہ ان میں سے ہم اسلامی راہ کیسے نکال سکتے ہیں اور یہ کام ایک انسان کے کرنے کا نہیں بلکہ مل کے کرنے کا ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں اور وہ غور الحمدللہ کسی بھی تبدیلی کے لیے تین طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے مین پاور الحمدللہ ہمارے ملک میں امت مسلمہ ایز 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 کوئی کمی نہیں ہے اللہ نے کوئی کمی رکھی نہیں جبر دف ایز ایز ہیز نمبر دو منی پاور الحمدللہ اس اعتبار سے بھی ان جنرل آپ ملک میں دیکھیں پیسے کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں منی پاور اور مائنڈ پاور اگر آپ غور کریں یہ تینوں طاقتوں میں مسلمان ایک ایسی قوم ہے اس ملک میں جو بڑی سے بڑی قوم کو تکر دینے سوال صرف اتنا ہے کہ ان سمان طاقتوں کو مجھ سمیں کر کے اس سے کچھ بنانے والی سوچ اور خود اپنے مسائل اور اپنے ہم وطنوں کے مسائل کرنے والی سوچ اس کی کمی ہے باقی الحمدللہ جو بھی آدمی عام فہم رکھتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ بنانے کے لیے اس ڈش کو کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہے ہم خود کفیل ہیں اس ملک کے اندر ہم کو کسی کی ضرورت نہیں حتی کہ کسی طرح کی کوئی فیسیلیٹی اور ریزرویشن کی ضرورت نہیں اتنی پوٹنشلیٹی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے بس ایک نیت کی اور سوچ اس کی کمی ہے اسی لیے سوال ہم نے اپنے ساب میں رکھ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے وے معاشی جو راستہ ہے صرات مستقیم جو اللہ نے دکھایا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی اس راہ کے اوپر آئے تو پھر اسی طورت میں ہم کو طریقے دریافت کرنے ہوں گے آئیت ہے اس آئیت کو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر اس آئیت پر ہمارا ایمان ہے مگر اس آئیت کے اوپر ہمارا ایمان ہونے ساتھ ایک سوال ہمارے سامنے ہونا چاہئے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ الْعَرْضِ وَرَفَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْدٍ دَرْجَات لِهُلْوَكُم فِي مَا آتَاكُم اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِ سَرِعُ الْعَقَاب وَإِنَّهُ لَغَفُرُ الرَّحِيم وَهِوَ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا وَرَفَ بَعْضُكُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرْجَات اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات دیئے فوقیت دیئے تاکہ تمہارا امتحان لے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں بے شک آپ کا رب تمہارا رب جو ہے وہ تیز ہے بہت عزاد دینے میں بھی اور بے شک وہ غفور ہے اور رحیم بھی ہے اب آپ اس کے اوپر اگر آپ صرف اس آیت کے آسن البیان کے اندر تفسیر دیکھیں بہت آگے نہ جائیں صرف آسن البیان میں دیکھیں تو دو باتیں بیان کی گئے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے تم کو حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا پہلا پوائنٹ اس آیت کے حوالے سے دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث بنایا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے بعد کوئی اور وارث ہوتا اس کے بعد کوئی اور باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا یہ وارث ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا یعنی خلیفہ کے تصور کے اندر ہم مالک نہیں ہیں ہم مالک نہیں ہیں تو پھر یہ جو کچھ ہم کو ملا یہ کیا ہے امانت ہے باقی مالک ہر چیز کا اللہ ہے مالک این امانت چند روز نظمات مالک ہر شہ خدا میں مالک نہیں ہوں میرے پاس یہ امانت ہے اور امانت کے اندر مجھے تصرف کا جیسے چاہے اختیار نہیں ہوتا میں جو چاہے کروں یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا حقیقہ ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا میں اور ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر تمام اللہ تعالیٰ کے وسائل کا حقیقی اعتبار سے کنٹرول اور وہ کہتا میں منمانی کروں گا میں نے محنت سے ٹیلنٹ سے کمائیا اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے لہذا اب یہ کوئی سوچ یہ کس نویت کی سوچ ہے تو آپ سور قصص میں آپ دیکھیں وہ کیا ہے کہ ایک ذہن ہے سرمایہ دارانہ ذہن اور وہ کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کوئی نئی گمراہی نہیں ہے کوئی ایسی گمراہی نہیں ہے جس کی نشاندہ اسلام میں نہ کی ہو قیامت پر کوئی ایسی گمراہی نہیں آئے جس کی نشاندہ اسلام میں نہ کی ہو لہذا قرآن مجید کے اندر سورہ قصص میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے قارون لہذا یہ جو شخص تھا دولت بہت تھی اس کے پاس ہم سب جانتے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں مثالی دولت ضرب المثل بن لے اس کی دولت یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بنی اسرائی سے تھا مگر سیرون کا لیف ہینڈ بن گیا تھا رائٹ ہینڈ حامان مائنڈ پاور تھا اور اس کا منی پاور تھا قارون لہذا اس کی قوم نے اس سے کہا قارون سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا بغاوت کر دی اس نے اپنے قوم سے زرب ایسا دولت آگئی تو اپنی قوم سے اس نے مو پھر لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا کیے تھے کہ پورا جتہ اسبہ ہمارے مشہورے کے اونٹ لے کر چلتے تھے نہیں سوران مجید میں آیا ہے کہ اسبہ یعنی اسبہ کی شرع علماء مفسری نے بتایا کہ ایسے ہٹے کٹے نوجوان جن کی تعداد دس تک ہو میکزیمم جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسبہ ہیں اور وہ کتنے تھے دس لوگ تھے باقی دینی آمین اور یوسف یہ دو چھوٹے بچے تھے کم عمرتی اترامت قوم نے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تو جو وہ اترامت اللہ تعالی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے آخرت میں اپنے حصے کو مدبول اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو جیسے اللہ نے تو احسان کر اللہ کی مخلوق کے اوپر تو بھی احسان کر تیری قوم دیکھ کس حال کے اندر ہے تو اب جو ہے وہ جواب کیا دیتا ہے یہ مجھے ملا ہے میرے نالج میری سکلز میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے لہذا ہماری معاملت کریں ایسے قانون بنائے ایسے بل لائے جس کی وجہ سے ہمیں ہیلپ ملے لہذا اس طریقے سے حکمرانوں کا اور ان سرمائے داروں کا جب گرد جو ہوتا ہے تو یہ دونوں مل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قدرتی وسائل کو جم کر اپنے اختیار اور قدرت میں کنٹرول میں لینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اکثریت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا بلو پاورٹی لائن کو ڈیفائن ہم کیسے کریں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے جو اس کے اوپر ہے تو سمپل ہے کہ جس کی کل آمدنی کا سیونٹی پرسنٹ آمدنی روٹی کپڑا مکان میں خرچ ہو جاتی اپنے اپنے بال بچوں کے سب ستر تیس اس کی آمدنی انکم ختم ہو جاتی ہے روٹی کپڑا راشن پانی بھر دیا کرای دے دیا ڈیپوزٹ دے دیا اب اس کی کل آمدنی میں سے سیونٹی ایٹی پرسن ختم ہو گیا وہ پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہا ہے ان سرمایے داروں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا حقیقت کے اعتبار سے لہذا اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر ہم اور پوری وہ قومیں جو اپنے معاشی معاملات کو لے کر پریشان ہیں اس کے لیے یہ ایک ماحول ہے سرمایہ داری کا جس سے ہم جوجتے وے اپنے لئے حلال روزی کو تلاش کر رہے ہیں ماحول سے کٹ کے ہم افیق ہو رہے ہیں اس سے ہم اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں مگر ہم کو پرابلم آ رہے ہیں تو ہم کو معلوم تو ہو سوال کیا تھا کیا ہم اپنے لئے اس میں سے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ماحول کو سمجھنا پڑے گا نمبر ایک اب اس کے رد عمل میں ایک دوسری فکر ہے اس کو capitalism کہتے ہیں یہ یہ جو سوچ ہے اس کے اندر جو وہ تمام قدرتی وقائل تمام natural resources پیداوار کے ذرائع یہ سب کے سب جو ہے وہ کمیونیزم اشتہرہ کیا دوسرا اس کے رد عمل میں یہ کسی کی نیجی پراپرٹی نہیں ہوگی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی ساب کی مالک ہوگی حکومت اب شہریوں میں سے کس کو کتنا حصہ دینا ہے اس کی سکیل اس کا ٹیلنٹ اس کی سلاحیت اس کا کنٹریبیوشن یہ تیع کرے گی زمینوں کے اوپر اجتماعی ذراع کروائے گی اس کے اندر جو حصہ لیں گے ان کو جو بنتا ہے وہ تیع کرے گی جیسے minimum بیجت تیع کیے جاتے ہیں کہ ایک مزدور کی minimum بیج کتنی ہے تو ہر آدمی کے کام سکیل ٹیلنٹ کے حساب مگر سوال یہ ہے کہ جو حکمران بن کے طبقہ آیا ہے یہ کون سی مخلوق ہے کوئی فرشتے ہے کوئی اور مخلوق ہے یہ انسان ہی تو ہوتا چاہیے یہ چند انسان لوگ مل کے پھر گوبارہ وہی وسائل کے معلوق بن جاتے پھر وہی کھیل پھر وہی کہان ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا یہ دونوں کے دونوں معاشی نظریات ہمارے سامنے تھے تو پھر یہ ہوا کہ اس وقت کے ماہرین معاشیات نے یہ تیع کیا کہ اس کی اچھائیاں اور اس کی اچھائیاں آئیڈیالوجی ہے جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں گے اس کو اختیار کیا گیا اب کیا ہے یہاں سے اور یہاں سے دونوں نظریات ہیں تو اب یہ وقت وقت کے اوپر بیلنس ہوتا رہے گا کبھی سرمایہ داری کی طرف جھکے گا پڑھنا کبھی اشتراکیت کی طرف اور پھر ہم سب اور ہمارے آج سے پچاس سال پہلے جتنی آسانیت ہی ہمارے راستہ نکالنے کے لئے اب وہ تھوڑی سی کم ہو گئی پھر ٹھیک آج سے پچاس سال کے بعد اور مشکل ہو جائے گی پھر اور پچاس سال کے بعد اتنا مشکل ہو جائے گی کہ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ پھر یہ جڑے کھا کر زندگی گزاریں دائرہ تنگ ہوتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگر اس کے اوپر سوچنا ہے تو پھر ہمیں جو کیا حل ہے اس کے پوسیبیٹیز کیا ہیں امکانات کیا ہیں اب ظاہر کی بات یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کے اندر ہمارے حکمران طبقہ ہیں ان کے سامنے بھی ہوں اور ہمارے پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ میں ایک عامی انسان اس کے سامنے بھی یہ بات ہو کیونکہ ان کی ایک کیپیسٹی ہے ان کی ایک طاقت ہے اس کی ایک طاقت ہے اس اعتبار سے اس کا سولوشن سی لہاں سے لے کر وہاں تک کیا راستہ ہے اس کا کہ ہم اتنے سے راستہ نکال تو لہذا آپ دیکھیں کہ جہاں تک امت مسلمہ کے قائدین کا تعلق ہے تو قائد جو ہوتا ہے وہ صرف رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا اسلامی نکتے نگا سے جیسے اللہ کے نبی سلام کے شدمت میں مدینہ میں ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے سوال کرنا ہے میری ضرورت ہے میرے مدد کر دو آج امت مسلمہ میں بہت لوگ ہر روز مدد مانتے میرا تھوڑا یہ پرابلم ہے دے دو میرا تھوڑا یہ مسئلہ ہے دے دو روز آنا ہندوستان میں دن بھی ایسا نہیں جاتا ہوگا آپ کے شہر میں نہیں جاتا ہوگا جب کوئی انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہو تو اللہ کے نبی کے پاس آیا وہ شخص اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا گرچے کے دینے کے لئے پروتحان دیا ہے کہ دو مدد کرو مگر اللہ کے نبی نے فرما اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہر آدمی یہ سوچ ہے اللہ کو دینے والا بنا اب اللہ کے نبی نے فرما کہ تیرے گھر میں کیا ہے کہا ایک کٹھو رہا ہے اور ایک تاک ہے کہا لیا وہ گیا لے کر آیا اللہ کے چیز کو اللہ کے نبی نے بکوا ہے کہا اب ایک درہم سے اپنے گھر والوں کے لئے کھانا پینا آنا آج راشن بھر دے اور اس کے بعد میں اس ایک درہم کی کلالی لیا لوہے کی بازار سے جا کر اور شخص گیا کلالی لے کر اپنے گھر والوں کو راشن پانی بھر گیا کلالی لے کر لوہے کی لے کر آیا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا دستہ لگایا کلالی کا اور کہا یہ کلالی لے اب جنگل میں جا لکڑیاں کات ٹھیک پندرہ دن سے پہلے مجھے آ کر ملنا پندرہ دن کے بعد اور ان پندرہ دنوں میں میں تجھے کسی سے مانگتے میں نہ دیکھو جا پندرہ دن کیا آ کر ملنا اب وہ شخص جاتا ہے اس کے بعد وہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس دس درہم اس میں کمائے بتاتا ہے اور کہا کہ کپڑے وغیرہ سب کچھ راشن بھر دیا میں نے اور اس کا ایک حصہ میرے پاس میں بچا ہے لہذا اس طریقے سے دیرے 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 اس کے حالات بدل کے چھلے گئے دوسری مثال عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ جمعہ کے اندر آزان کی بعد آنے لگے ہیں تو آپ نے شہر کے آخری شور کے اوپر آزان کا احتمام کیا تاکہ لوگ گناہ سے بچ جائیں تو عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ جو اس وقت امت مسلمہ کے امیر المؤمنین ہیں تو ایسے عملی اقدامات کرنا قائدین کا کام ہوتا ہے کہ امت مسلمہ صرف وربل ہی نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے جو قائدین بنے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ امت مسلمہ کو حرام کے راستوں سے بچا کر حلال کے راستے کھولے یہ ذمہ داریوں کی بلکل ایسے ہی جیسے ایک باپ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے بچوں کے اچھے اور برے کا اور ہر طریقے سے قولن اور عملن ان کو اچھے راستے پر ڈالنے کے لیے وہ جدہ جہود کرتا ہے سبی بولتا نہیں عملن بھی اچھا اسکول کون سا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں عملن وہ اترتا میدان میں تو قائدین اپنی امت کو بچانے کے لیے حرام سے عملن میدان میں اترتے اور قولن دین یہ مثال اس کی مثال سیکڑوں مثال ہمارے سامنے صحابہ اکرام کے دین میں بنحج میں طریقے میں موجود ہیں صحابہ کا بنحج جو تھا اس کے اندر موجود ہے لہذا جو ہے وہ تیسرا اس کے بعد جس سے ہم گھیرے میں ہیں تیسری چیز سود اب آپ مانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بعض نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے اب ایک جو نہیں مانتا ہے اسلام کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے وہ انکار کرتا بلکہ دشمن بناوا اسلام کا وہ کیا کہا کی کہ اعلان جنگ ہے ہمارا مانتا نہیں ہے وہ ایمان نہیں رکھتا اور اس وقت وہی لوگ جو ایمان نہیں رکھتے انہوں نے پوری دنیا کو سود میں ایسے جکلا ایسے جکلا ایسے جکلا کہ اللہ کے نبی نے قرب خیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ ڈیریک نہ صحیح مگر اس کے غبار سے ایک بھی انسان کا بچنا مشکل ہو جائے جیسے آگ وا لگی ہے اب اس کا دھوان آپ کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا مگر اس کا دھوان آپ تک پہنچ گیا ہم کس چیز سے گھرے ہیں جس میں سے ہم اپنے لئے وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں جو اللہ کی مرضیات کا ہے حلال روزی جہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم اس کے بعد چونکی چیز ہے وہ کیا ہے دیکھئے وہ ہے سائنس ٹیکنالوجی بری نہیں ہے کوئی بری نہیں اللہ تعالی نے خود یہ کائناک کو انسانوں کے لئے اس طرح بنایا کہ وہ اس کی تصحیر کریں مگر ابھی اتنا بڑا چیلنج اس دنیا میں آنے والا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہیں آپ ڈرائیور کی ضرورت نہیں گاڑی چلانے کے لئے آپ تو آنے لگی مارکٹ میں یہاں پر آئی کی نہیں معلوم نہیں مگر آپ ڈرائیور کی کچھ نہیں جیسے ڈرائیور کبھی سوتے سوتے گو ایکسیڈیٹ کا مسئلہ نہیں کچھ نہیں ایک چھوٹا کتنے لوگ اس کے ذریعے سے روزگار پا رہے ہیں دنیا کے اندر ضرورت نہیں رہی ٹیکنالوجی الحمدللہ اچھی چیز مگر ٹیکنالوجی وہ اچھی ہوتی ہے اب ہم ڈیٹیل بھارت کے آخری کمزور شہری تک اس کا فائدہ اس کو نہ ملے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دھیرے 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 یہی چند لوگوں کے کام کی بن جاتی اور انہی کے فائدے کی بن جاتی سود سائنس ٹیکنالوجی یہ ساب چاروں مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور یہ بہت ان کا پرسنٹیج کم ہوتا اور بتاتے ہیں کہ یہ جتنا عام ہوگا اسی سی ست جو اس وقت ایمپلائیڈ ہیں وہ انیمپلائیڈ ہو جائیں گے بے روزگار ہو جائیں گے اسی سی ست بے روزگار ہو جائیں گے اور اسی کے اندر ہمیں حلال روزی کی تلاش کرنی تو اتنا بڑا چیلنج ہے مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاغنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے لئے الحمدللہ آج اگر ہم شروع کریں اپنے اپنے علاقے میں جام رہتے ہیں عظم کر لیں اللہ رب العزت راستے کھولے گا الحمدل راستے کھولے گا اللہ سلام اتنی potentialities اتنا سارا آپ کے علاقے میں ریسرچ ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں اتنی potentiality آپ کے علاقے میں کہ آپ یہاں پر ایک private limited company آنے والے دس سالوں میں قائم کر سکتے اتنی potentiality آپ کے علاقے میں مگر یہ مل کے کرنے والا کام ہے یہی ہمارا عنوان ہے حل کیا ہے solution کیا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ نے پناہ مانگی ہے نیسائی کی روایت صحیح روایت ہے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ اینی اعوذ بکا من فتنت نار وفتنت القبر وعذا بال قبر وشر فتنت المسی دجال وشر فتنت الفقر وشر فتنت الغنا حمیری کے فتنے سے اور غریبی کے فتنے سے فقر کے فتنے سے دونوں فتنوں سے اللہ کی نبی صلی اللہ نے پناہ مانگی گئی اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے فتنہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ پناہ نہ مانگی اسی لئے آج ہم دیکھتے کہ امت مسلمہ اپنے اسلام کا دین کا ایمان کا سونا کر رہی معاشی کی وجہ پیسہ دیکھنے کے بعد اچھے اچھے نمازی کا دل پھر جاتا ہے گھوم جاتا ہے لہٰذا یہ بہت بڑی آزمائش ہے امت فتنت المال ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا جس وہ آزمائی جاتی ہے میری امت کا فتنہ ہے مال جس کے بہت دولت ہے پچاس سے زائد ہے ممال سکسٹی پرسنٹ ریچرل ریٹورٹ سے انہی کے قبضے میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ کنٹرول میں انہی اللہ نے انہی کے ہاتھ میں دیا ہے گھنا مالداری کے فتنے سے میں دنیا کے اندر امت مسلمہ کے ساتھ جبکہ وسائل دوسروں کے مقابلے میں ان کے ہاتھ میں جات ہیں کیونکہ ان میں سے راستہ نکالنا ایک اور جو کچھ ماہول ہے اس میں اپنے لئے پیس پیدا کرنا یہ سوچ کا فرق ہے ان میں سے اپنے لئے راستہ نکالنا یہ سوچ اللہ اور اس کے رسول کے احسامات کے مطابق آج دس پر ہم عمل کرنے کے قابل ہیں آنے والے دو سال میں بیس پر عمل کر پائیں گے اور آنے والے دو سال میں پتیس پر عمل کر پائیں گے اس قرام دیرے دیرے اللہ کے نبی اور اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لائق اپنے معاشرے کو بنا سکیں گے عمل ورنہ ایک ہے کہ ہم نے حرام بتا دیا حلال بتا دیا جہنم میں جاؤ یہ جاؤ جو کرنا ہے کرو یہ بے نیاز ہی نہیں اس بات کی فکر کرنا کہ امت کو کس طریقے سے اس سے بچائے جا سکے تو لہذا آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو حکومت دی ہے اقتدار دیا ہے پاور دیا ہے اس کے لئے بھی آسان نہیں کیوں یہ چیلنجز ہیں یہ چیلنجز ہیں اس کے لئے مدد مقابل ہے اس کے لئے لہذا ایک ریفارم کی صورت ہی میں کسی کو اگر آنا پڑے گا تو ریفارم کی صورت میں آنا پڑے گا مگر ہونکہ اس پاور ہے کہ دیرے اسلام کے اوپر بیس چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے تھے کرنے کے قابل بن گئے آج ہم تیس کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو گئے آج چالیس کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو گئے آسانیہ پیدا کرنا عوام کے لئے اپنے لئے لہذا جو ہے وہ ایک سمجھا سکتے بتا سکتے مثال کے قور پر جب اکلی کے اندر لینن اقتدار پر آیا تو ادھر ایک پرابلم شروع ہوا کہ لوگ گاؤں سے نکل نکل کر شہروں کی طرف آنے لگے بہت تعداد میں پھر ادھر پرابلم شروع ہو گئے تو دنیا کے تمام تینکر کو اس نے جمع کیا سنگ ٹینک کو اور بلا اگر ان کو بتایا کہ یہ میرے پاس پرابلم ہے اس کا سولوشن مجھے بتاؤ ایسے ہی ہوتا ہے ذہین ہوشیار لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان سے پرابلم بسکس کیا جاتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے اور اگر دین اظلام کے ورڈ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے لئے ہم کیا راستہ نکال سکتے ہیں عاملن ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں اس نے بلایا ہندوستان سے اس نے اللہ اقبال کو بلایا تھا اب اس کو سول کرنے کے لئے روزانہ بڑے ایکسپرٹ لوگوں نے اپنی اپنی باتیں بتائی وہ اکتا گیا اقبال کا جس نمبر تھا وہ نے کہا دیکھو میں بہت سنا مجھے کوئی بھی چیز پریکٹیکل نہیں لگ رہی ہے آپ کچھ اسلام کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ جو ایسی سولوشن کے اوپر جس کا حل ہو تو اللہ اقبال نے بتایا کہ اسلام میں اس کا حل یہ ہے وہ یہ ہے شہریانہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی شہر کے آبادی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو ایسی صورت میں اس سے قریب میں ایک نیا شہر بساؤ آباد کرو وہ اپنی کرسی سے اس کو سننے کے بعد اچھل پڑا کہا مجھے سولوشن مل گیا مجھے حل مل گیا اس کا تو حاکم تک اس کو بتائیں کہ اللہ کے واسطے آپ تھوڑا یہ کیجئے یہ ہمارے اقلاف کا طریقہ ہے یہ اقلاف کا منحج ہے جس کے پاس پاور ہوتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ یہ کرو اللہ نے آپ کو طاقت دیا اللہ پوچھے گا آپ کو اس کے کو لے کر وہ کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کمانا بری بات نہیں ہے مال اگر اللہ تعالی رحمت آفیت کے ساتھ دے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے آپ اس کے ذریعے سے نیکیہ کم آ سکتے ہو لوگوں کے کام آ سکتے ہو اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا لہذا ہم بیٹیل میں نہیں جائیں اللہ کی طرف سے روزی میں فراہی کے اصول اور ذات عوان کو بتائے جائیں کہ مال کماؤ پیسہ کماؤ حلال طریقے سے کماؤ پیسہ اور اس کو ایسے خرچ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ فلا غزوے کے اندر تھریہ کے اندر آپ کو بھیجا اور میں چاہتا ہوں کہ مال غریمت میں اس کے لئے دنیا کہا کہ نہیں عمر ایک مال جو ہوتا ہے متقی اور ایمان والے کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے لہذا جو ہے وہ حلال طریقے سے مال کو کمائیے دولت کو کمائیے تا کہ آپ ایک مالدار گومن کی طریقے سے امت کے کام آسکیں انسانیت کے کام آسکیں لہذا نمبر ایک عوام کے اندر وہ جو دین نے ہمیں دیئے ہیں مالداری کے طور طریقے غریبی کو دور کرنے کے طریقے وہ ہم سکھایا جائے تا کہ وہ اللہ سے جھوڑ جائے اللہ القلی ہے اس سے جھوڑ جائیں اور اللہ تعالی پھر ان کے لئے جو راستہ نکال اللہ نے وعدہ کیا تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے توبہ اور استغفار ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اپنی جگہ یہ عنوان ہے شاٹ کے اندر ہم بڑھیں گے توبہ اور استغفار یہ روزی کے دروازے کھلنے والا ہے سورہ نو کے اندر ہے نو علیہ سلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم توبہ کر استغفار کر اللہ تیرے لیے آسمان سے نفع بخش بارش کو برسائے گا یعنی سہلا بھی بارش نہیں جو تمہ نفع پہنچائے ایسی بارش برسائے گا مال سے اور اولاد سے تیری مدد کرے گا تو توبہ استغفار کرنا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا استغفار کرتے رہنا یہ غریبی کو دور کرنے کا فارمولہ اور ذاتہ ہے نمبر دو اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور روزی ایسی جگہ سے پہنچا ہے جہاں سے وہ توچ نہیں سکتا تو تقوی بتانا کیا ہے مال تو چاہیے کیا ہے متقی کسے کہتے ہیں متقی کی علامتیں کیا ہیں اپنے اندر تقوی آوگے اللہ تعالی تمہارے غریبی کو پریشانی کو دور کر دے گا نمبر تین اللہ پر بھروسہ مگر کہہ دینا اللہ پر بھروسہ ایک الگ بات ہے اور واقعا اللہ پر بھروسہ ہونا ایک الگ اور شام میں لگتے صبح میں جاتے پیٹ خالی شام میں ان کا بھرا ہوتا ہے پیٹ وہ توقع واقع ہوتا کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم ترقیبی اور ترقیب عملی ترقیب علم ترقیب عمل ایکچول تقوی کیا ہوتا ہے توبہ استقفار ایکچول کیا ہوتی ہے یہ توبہ نہیں گال پیٹ اس سے روزی میں اللہ تعالی روزی کے مسائل کو تمہارے حل کر دے اور اس کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے علم ترقیبی اور عملی ترقیب یہ صحیح صحیح توقع صحیح صحیح تقوی اور توبہ استقفار اس کا تصور کسے اعتبار سے روزی کے مسئلے کو حل کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالی کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر لینا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے تیری روزی کے معاملات دنیا کے مسائل میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف اس کو راگیت کرنا روزی کے اعتبار سے کیونکہ روزی کے لئے بہت پریشان ہے پیسے کے لئے رات میں پہلے سوئے ابھی رات میں فون آئے گا کہ پیسے مل سکتے اٹھ کے بھاکتا ہے اس طریقے سے ان چیزوں کو توکل کو اللہ تعالی اس طرح روزی دروازے کھولتا ہے وہ آئے گا اس طرف اس بات کی طرف عوام الناس کو اس طریقے سے جوڑا جائے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے فرما حج اور عمرے میں مطابعت بیک تو بیک جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے نبی سراث نے فرما کہ غریبی اس طریقے سے انسان کی دور ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن سلوک کرنا اگر تم کو روزی چاہیے اور عمر میں درازی چاہیے اس کے ساتھ انفاق تھی سبیل اللہ اللہ تھی راہ کے اندر خرچ کرنا اس کے دین کی وسط کے لیے سر بلندی کے لیے اور اللہ سے بندوں کے اوپر خرچ کرنا ان کی ضروریات کے اوپر اس کے ذریعے سے اللہ خرچ کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کے بچے خرچ کر اللہ تُس پر خرچ کرے گا تو سخابت ان کے اندر سیدہ کرنا اور تیسرے اس کے ساتھ کمزور لوگ ان کی وجہ سے ہماری روزی میں بڑوتری ہوتی ہے یہ ذابطہ یہ حصول ان کے ذہنوں میں بیٹھانا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں بڑوتری ہو تو تمہاری روزی میں بڑوتری کمزور وں کی مدد کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ساتھ ہجرت ڈرو مت نکلو یہاں سے دوسری ریاست میں جاؤ دوسری کمیونیٹی کے اندر کھولنا ان کی تعلیم کتنی ہیں وہ چاہ کرنا چاہتے ان کو رہنمائی کرنا اگر وہ باہر جانا چاہتے تو ان کے ہم کیا ہیلپ کر سکتے اور جب وہ باہر پہنچ جائے تو اب تمہاری ہم نے ہیلپ کی اب تم اپنے علاقے کی تمہارے اوپر جھوڑے رکھنا تاکہ یہ معاشی چیز اس کے لئے آزمائش نہ بن جائے اثر حاضر ملک الموف ہے تیری جس نے چھین گی روح تیری دیکھے تجھے فکر معاش انسان کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے دینی زندگی ختم ہو گئی ہے معاش کی فکر کی اندر لہذا اب آئیے اجتماعی انسان سطح پر یہ ہے عمل کرنے کے کام کہ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو جوڑا جائے روزی کے اعتبار سے معاش کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کیا والے اب جو ہے وہ یونٹ کی شکل میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اپنے پاکٹس کے اندر دیکھئے ایک لیول تو وہ ہو گیا دوسرا لیول یہ ہو گیا انقراضی انقراضی عوامی ستے کے اوپر اور تیسری چیز ہے کہ ہم مل جل کر جو کام کر سکتے ہیں معاشی نقطہ نگاہ سے کہ دیکھئے ہمارے یہاں پر سوشل ریل سوسائیٹی بہت ہیں یعنی ہم نے ایک ارگنائزیشن کھولی زکاة جمع کریں گے چندہ جمع کریں گے پترہ جمع کریں لاؤ ہم مہینے میں اتنے لوگوں کو راشن دیتے ہیں ہم اتنے لوگ کو یہ کھانا چلا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لاؤ زکاة دو فطرہ دو 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 لوگوں کا فیسہ لے کر لوگوں کے اوپر خلچ کریں ٹھیک الحمدلللہ یہ چیز ہے مغیر کوپریٹیو انجیو ہمارے یہاں پر نام کو نہیں ہیں کوپریٹیو انجیو کا مطلب جائے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا اور تم کو بھی فائدہ پہنچ آنگا تم اپنی سلائیت اپنے ٹیلینٹ اپنے وسائل کے ساتھ آؤ میں اپنے وسائل کے ساتھ آؤں کس طریقے سے ہم لوگ جائے وہ ایسی انجیو جو کوپریٹیو ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن لے آپ اس سے فائدہ ہوسائے میں آپ سے فائدہ ہوسائوں گا یہ تم کو کچھ چاہیے تو کنٹریبیوٹ کرو مجھے کچھ چاہیے تو کنٹریبیوٹ کرو مجھ میں کچھ نہیں ملے تم کو بہت ہے ہندوستان میں بھرمار اس کی مگر کوپریٹیو انجیوز کی کمی ہے اور ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے صحابہ اکرام اس طریقے سے مل کر کرتے تھے ابو وقر صدیق آگے بڑھے تو اللہ کی نبی نے فرمایا میرا بھی مال اس میں لے لو وہ لوگ جو ابتدائی یہ کیا ہوگیا آج کے زمانے میں اس کو کہہ سکتے انجیوز جو مسلمانوں کی زکاة صدقات خیرات لیتی ہے اور خرش کرتی ہے مسلمانوں کے اوپر تو وہ لوگ جو دیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام لیتے نہیں تے کسی سے اپنا دیتے تھے اگنی مرتبہ جب پھر دینے کی لیے اور اس کے ذریعے سے مزاربت کے دروازے کھلتے ہیں اسلام کے مشارکت کے دروازے کھلتے ہیں اسلام کے جو قرآن اور احادیث کے اندر ہیں سارے دروازے جو کھلنے لگ جاتے ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر ہے جب ہم بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے چھوٹے یونٹ کے اندر الحمدللہ کر سکتے میند کرنی پڑے گی بیٹنا پڑے گا وقت دینا پڑے گا سر جوڑ کے بیٹنا پڑے گا لہذا جو ہے وہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اجتماعی تجارت کے دروازے کھلتے ہیں اور ساتھ جو ہے آپ دیکھ میں پڑا ہتتفاق سے اللہ نے سامنے لیا ابھی ٹھیک سے آدمی ایک بچے نے ایٹی موٹر سائیکل بنائی ہے پیٹرول ہوگا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں لوگ اس کا سرید میں پہنچ رہے مسلم بچہ ہے میں جانتا ہوں یہاں سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر میرل کے پاس شہر ہے ایک بچہ اس کو شاک تھا اس نے ایک ایرو پلین بنایا اور وہ سرید قریب جو اوڑ کر جو دو تین کلومیٹر پہ جا کر گیرہ سکیل بہت ہے امت مسلمہ کے پاس آپ کے اس علاقے کے اندر سکیل چھوٹے موٹے سکیل بہت ساری چیز نہیں اب کرنے کا کام کیا ہے کہ کیا ہم اس کے اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اجتماعی ستے کے اوپر تو اس طریقے سے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس فائنینس ہیں آپ ان سے بانیشن مک کیجئے ان کو بتائیے اپنے پروجیکٹ بنائیے اور اپنے پروجیکٹ بنا کر جائیے دیکھئے ہم یہاں پر ایک ایسی فرم شروع کرنا چاہتے یا یہ کام کرنا ہم چاہتے کہ اس علاقے کے اندر موبائل کو اچھے طریقے سے ریپیر کرنے والے میکینک ہمارے پاس پانچ ہے دکرولی کے اندر اور ہم نے دکان چرائے پر لے رکھی ہے اس کو اتنے فائننس کی ضرورت اور اس میں سے جو بھی پروفیٹ ہوگا اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم آپ سے دونیشن نہیں مانگ رہے اس پروفیٹ میں سے مانگ رہے بلکہ یہ کہہ رہے کہ آپ اس پروڈ کے اندر پیسہ لگاؤ اور جو پیسے والے ہوشیار ہوتے آپ کے پروڈ کو دیکھیں گے کتنا ایس یہ کام کرنے کے لائف بھی ہے اور انشاءاللہ اس طریقے سے چھوٹے پیمانے سے شروع کی جا سکتی ہے دو بھائر تی بات ہے کہ آپ لوگ پیش قدمی کیجئے آگے بڑھئیے manpower with skills آپ کے علاقے میں کیا ہے اس کا ڈاٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے نوجوان یں بہت سے کمپیوٹر کو جاننے والے ہیں اس کو ڈاٹا کو کلک کیجئے آج پوری دنیا میں کھیل ڈاٹا کا ہے پوری دنیا میں ڈاٹا کا کھیل ہے ڈاٹا جمع کیجئے skilled بچے یہاں پر skilled کسی بھی field کے اندر پھر ہمارے خاص کاروبار کون سے ہیں جس کے demand یہاں پر ہے مطن ہو یہ ہو جس کے demand ہے اس کو لے کر ہم کیا کر سکتے کاروبار میں آپ کے علاقے کے اندر پھر ہمارے بچے جو تعلیمی آفتہ ہیں پڑے لکھے ہیں تو اس طریقے سے جب ہم اس کو لے کر بیٹھیں گے تو بہت ساری details اس معاملے میں انشاء اللہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی اگر ہم اس راہ سے کوشش کریں گے آگے بڑھیں گے وگر ظاہر سے بات ہے کہ یہ معاش کا مسئلہ بڑی ہی آزمائش کا مسئلہ ہے آنے والے دنوں میں اس کو لے کر اور زیادہ تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا تو لہٰذا ہمارے اپنی بھی اولادیں ہیں وہ بڑی ہوں گی ان کے لئے اور زیادہ آزمائش آئے گی تو ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم ان کے لئے حلال کے دروازے حلال کے راستے کیسے کھول سکتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اب اس میں بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ اس راستے پھر کس طرح سے ایک کیونکہ مسائل آپ مسلمانوں کے حل نہیں کریں علاقہ حد تک بلکہ غیر مسلموں کے بھی مسائل آپ اس کے ذریعے سے حل کریں گے بیٹنا ہوگا سوچ نہ ہوگا اپنی علاقے کے حد تک ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کاؤپریٹیو سوسائیٹیز کے ذریعے سے نہ کہ سوشل ویلفر سوسائیٹی کے ذریعے سے اللہ تبرک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبرک تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیں اور الحمدللہ اس راہ سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن اور حدیث میں اس کو لے کر بہت رہنمائی ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمارے لئے بہت دیکھیں جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قوت دی تھی تو فرق کیا تھا ایک جو مسلمان نہیں ہوتا تھا اس کو جزیہ دینا ہوتا تھا یہ اس کی جان اور مال کی حفاظت کا معاملہ ہے تو اس کو جزیہ دینا ہوتا تھا خراج یہ زمینوں کا لگان ہوتا تھا غیر مسلموں کو دینا ہوتا تھا عشور یعنی جو بھی اسلامی ریاستوں کے اندر کاروبار کرتا تھا وہ گویا کہ تجارتی امپورٹ ڈیوٹی ہوتی تھی جو انہیں آدھا کرنی پڑتی تھی آپ پلپا راشدین کے دور کو دیکھ لیں ابو بکر صدیق ہے عمر این خطاب ہے یہ پورا سسٹم ہے 2.5 اور اس کے علاوہ جو بھی پیداوار ہے اس کا 10% اور جو بھی چوپائیوں کے اوپر ہوتا تھا وہ بچ اتنا ہی مگر آپ دیکھئے آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کے حیثیت سے اللہ سے ڈرتے بھی زکاة نکالتے ہیں پیداوار کے اوپر بھی زکاة نکالتے ہیں مویش تو اس کے اوپر بھی نکالتے ہم یہ سمجھ کر چلی جو نہیں دیتے ان کو چھوڑی نکالتے مگر جو مالدار ہے اس کو نکالنے کے ساتھ مسلمان کو اس کے بعد کچھ نہیں دینا ہے مگر ایک مسلمان یہ بھی دیتا ہے جو اس کو دینا ہے اور اگر مال ہے تو دی ایسٹی بھی دے رہا ہے ٹیکس بھی دے رہا اور یہ بھی دے رہا ہے جب کہ وہاں پر صرف اس کو زکاة اور جو اس کی پیداوار ہے اس کے اوپر دینا ہم کو اس کے اوپر سوچنا چاہئے اللہ تعالی دیکھئے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب جسی قوم کے زوال آتا ہے سوچ مر جاتی ختم سوچتا ہی نہیں آدمی فکر مر جاتی ہے نتیجہ کیا ہے زوال اور قوم کا عروج بھی جو شروع ہوتا ہے وہ تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے لہذا الحمدللہ آپ کے یہاں پر بہت ٹیلنٹ ہے میں نے چیزیں ہیں یہاں پر مٹیریل ہے کوئی پکوان پکائیے پکائیے آپ لوگ اور ایک رول موڈل اگر پیش کر سکتے تو اس کو پیش کیجئے ہر ہر علاقے کے لئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں صرف مال نہیں ہر طریقے سے انسانیت کو دینے والا اللہ ہم مسلمین اور مسلمات باہر دعوان الحمد رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ